سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بار ونڈرفول ویڈیو میں یہاں ہم آپ کے لئے ہر روچ ایک نئی امیزنگ اور ونڈرفول ویڈیو لے کر آتے ہیں ہم آپ کے لئے ایک ایسا ہی ویڈیو لائے ہیں جسی آپ کو جرور دیکھنا چاہیے وہ مسین جو آپ کے ٹائم یعنی سمیں کا حساب رکھتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس مسین کی بات کر رہا ہوں وہ مسین ہے واش یعنی کی گھڑی سب سے پہلے بنائے جاتے ہیں کیس جس پر واش کا ڈائل اور مسینڈی سیپ کی جائے گی اس کے لئے سالہ آٹھ ہیرے موٹے تامرے کے بار کو سشٹی تھری ٹنز کے کرینک پریس میں فیڈ کرتے ہیں جس میں پہلے پریس میں پیر رنگ یعنی گھری کا انر پروفائل بنایا جاتا ہے پھر لینکنگ یعنی کی آوٹر پروفائل دوسرے پریس میں تیار ہوتی ہے اب ان پریس کیسز کو سی این سی مسین میں رکھ دیتے ہیں سی این سی یعنی کی کمپیوٹر نیومریکل کنٹرول یہ ایک کمپیوٹر کنٹرول کٹنگ مسین ہے جو ہارڈ مٹیریل کاٹنے کے کام آتی ہیں اسی کی ہیلپ سے ایکسس مٹیریل کو ہٹا دیا جاتا ہے سپرنگ بار ڈریلنگ سے سٹریپ فکسنگ کے لئے ہولز بنائے جاتے ہیں ڈریل کرتے سمیہ لیبریکیشن اور کولنگ کے لئے اویل کا استعمال جروری ہے کیس پائپ فکس کرنے کے لئے بھی ہول ڈریل کیا جاتا ہے اب باری ہے پلیٹنگ کی یہاں پولیس براز کیس کو نیکل اور پلیڈیم سولیوشن میں ڈیپ کر کے سیلور پلیٹنگ دیتے ہیں اب شروع ہوتی ہے کیس اسیمبلی سب سے پہلے کیس پائپ پر ایڈیسیو لگا کر اسے کیس سینٹر سے فکس کرتے ہیں گلاس فکس کرنے کے لئے کیس سینٹر پر گیسکیٹ یعنی کی ایک رابر رینگ رکھتے ہیں اور اوپر گلاس رکھ کر پریسر اپلائی کرتے ہیں جس سے گلاس کیس میں فکس ہو جاتی ہے اب بیک کور پر لیجر مارکنگ مچین سے پروڈکٹ مارکنگ کی جاتی ہے جس میں پروڈکٹ مٹیریل، پروڈکٹ لوگو، موڈل نمبر، مٹیریل اور وارٹر ریجسٹنس کی لیمٹ لکھی ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں واج کا میکنیجم جسے مومنٹ کہتے ہیں وہ کیسے اسیمبل کیا جاتا ہے سب سے پہلے بیس پلیٹ پر سب ہی کمپوننٹ اسیمبل کر لیے جاتے ہیں یہ کل ملا کر پہتالش ٹینی کمپوننٹ ہوتے ہیں یہ روبوٹیک آرم سلائیڈنگ پینینل لگا رہا ہے یہ وہ پارٹ ہے جس کی ہیلپ سیٹ ٹائم سیٹ کرتے ہیں تھوڑا سو ایل لگایا جاتا ہے جس سے سلائیڈنگ پینینل کو لوبریکیشن ملے اور فکشن نہ ہو ڈائل اسیمبلی پوری ہونے کے بعد مین پلیٹ کو بریز سائیڈ کی طرف گھومائے جاتا ہے بریز سائیڈ واج کا بیک سائیڈ ہے جہاں پہ بیٹری اسیمبل کی جاتی ہے بیس پلیٹ کی بریز سائیڈ پر اسٹیٹر اسیمبل کیا جاتا ہے پاور ملنے پر اسی سے روٹلی موشن ہوتا ہے اور گھری چلتی ہے اب روٹر فکش کرتے ہیں جو واج کی سبھی ویلز روٹیٹ کرتا ہے اب اسی بھی الیکٹرونک سرکٹ بورڈ پر ایک ورکر ہاتھوں سے انسولیٹر فکش کر رہا ہے تاکہ سوٹ سرکٹ نہ ہو اور اسے لگاتے ہی کوئل اسیمبلی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد کیلینڈر میکنیزم اسیمبل کیا جاتا ہے یہاں ڈائل فکس کیا جا رہا ہے جس کے لیے سب سے پہلے واج مومنٹ کو ڈائل پر اس پکسنگ جگ مچین پر رکھتے ہیں اب ڈائل کو مومنٹ کے اوپر رکھ کر جگ پریس کرتے ہیں اور فاشنر لوگ کرتے ہیں ڈائل فکس ہونے کے بعد آور اور مینٹ ہینڈ فکس کرتے ہیں آور ہینڈ کو مومنٹ پر بارہ آورز کی سدھائی پر رکھا جاتا ہے اوپر سے مینٹ اور سیکنڈ ہینڈ پریس کی جاتی ہے یہی وہ تین کاٹے ہیں جن کی چلنے سے ہماری لائف کا بھی ہرپل آگے بڑھتا ہے برس سے ڈائل اور کیس کو کلین کرنے کے بعد کیس کو مومنٹ کے اوپر سٹ کرتے ہیں اور کیس پائپ کی ہلکی سو آئلنگ کی جاتی ہے اور کیس پائپ سے ایک پرمامینٹ اشٹیم اسیمل کی جاتی ہے ایک پریس کی ہلپ سے بیک کور فکس کیا جاتا ہے ڈائل کے حساب سے شٹریپ چن کر ایک اوپریٹر شٹریپ فکس کرتا ہے یہاں پیکنگ میں فائنل واج کو پروٹیکٹیو پلاسٹک کور میں رکھتے ہیں اور پھر یہ واج پہنچتا ہے سوپ میں جہاں سے کھریتا ہے ایک کسٹمر اور رکھتا ہے اپنے سمیہ کا حساب آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیا آپ کو گھری پہننا پشند ہے اور آپ کونسی برانڈ کے گھری پہنتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں